السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے سب حریت سے ہوں گے امبرز کچن ویڈ بیوٹی ٹپس میں خوش حمدید آج ایک نئی مزے دار میٹھی ریسپی کے ساتھ حاضر ہیں آج ہم گھر میں بنائیں گے ڈونٹس بلکل اسی طرح ہی تیار ہوں گے جیسے کہ آپ بیکری سے لیتے ہیں مزے دار ٹیسٹ فل تو آئیے چلتے ہیں انگریڈینٹس کی طرف ڈونٹس کے لیے میں نے میدہ لیا دو کپ اس کو میں نے چھان لیا آپ نے بھی ایسے ہی کرنا ہے دو کپ میدہ لے کر چھان لینا ہے ایک چمچ چینی ایک چمچ میں نے ایسٹ کا لیا یعنی خمیر اور بلکل ایک چھٹکی یعنی ون فور چمچ میں نے لیا ہے نمک کا دو چمچ آئل اور یہ دیکھیں ہاف گلاس تقریبا ہاف گلاس ہے میں نے وارٹر لیا ہے یہ آپ نے نیم گرم لینا ہے اب ہم نے ڈو بنانے کے لیے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ شگر کو ہم نے یہ جو نیم گرم پانی ڈالا ہے ہم نے رکھا ہے سوری اس میں ہم نے شگر جو ہے ایڈ کرنی ہے اسی طرح ہی پھر ہم اس میں ایسٹ کو ایڈ کریں گے ایسٹ کس لیے ہوگا جو آپ کی ڈو کو جو ہے وہ رائز کرے گا ٹھیک ہے یہ ہو گیا اسی طرح ہی اس میں جائے گا نمک یہ دیکھیں بہتر ریزلٹ کے لیے ہم ہمیشہ ایسٹ کو جو ہے وہ گرم پانی میں نیم گرم پانی میں حل کرتے ہیں تاکہ جو ہماری دو ہے وہ اچھی طرح سے رائز ہو جائے یہ دیکھیں اس کو مکس کیجئے گا اس میں چینی بھی ہے جو اچھی طرح سے مکس ہو جائے دیکھیں یہ میں نے میدہ لے لیا ہاتھوں کو اچھی طرح سے واش کریں آپ یہ دیکھیں دو چمچ میں نے اس میں آئل ڈالا ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے اب جو ہم نے ایسٹ کا پانی رکھا ہوا تھا یہ پہلے یہ ڈالیں گے ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اس طرح سے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم تھوڑا سا پانی اور ایٹ کریں گے اور اس کی گندائی کریں گے اچھے طرح سے اس طرح یہ دیکھیں اس کو اس طرح سے آپ نے گون لینا ہے اچھی طرح سے اس کو مکس کرنا ہے آپ نے اس کی جتنی اچھی گندائی ہوگی اتنی ہی اچھی ہماری ڈو بنے گی یہ دیکھیں دیکھیں ڈو ہماری گون چکی ہے اچھے سے اب ہم اسے رائز کرنے کے لیے ایک گھنٹے کے لیے ڈھاپ کر اچھی طرح رکھیں گے دیکھیں میں نے اس طرح سے اس کو ڈھاپا ہے یہ ٹائٹ ہو جائے تو اب اسے ہم رکھتیں گے دیکھیں ایک گھنٹہ گزر چکا ہے ڈو ہماری ریز ہو چکی ہے اب ہم اس کو اس طرح سے اکٹھا کر لیں گے یہ دیکھیں ہم نے اس کا اس طرح سے پیڑا بنا لیا ٹھیک ہے اب ہم اس کو اس طرح سے اس کو بڑا کریں گے یہ دیکھیں میں نے ہاف ڈولی ہے ابھی ہاف کو میں اس طرح سے اس کی روٹی بنا رہی ہوں اس طرح سے آپ لوگوں نے بھی کرنا ہے ٹھیک ہے یہ ڈونٹ بنانے کے لیے یہ دیکھیں میں نے گلاس سے اس طرح سے ڈونٹ بنا لینے ہیں یہ دیکھیں ہمیں اور کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں ہے اور کسی ٹول کی ہم گھر سے ہی یہ اٹھائیں گے گلاس اور اس سے جو ہے وہ ہمارا ڈونٹ بن جائیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے کر کے پھر ہم نے ایک چھوٹا سا ڈھککن لیا یہ دیکھیں یہ اتنے زبردست ہمارے ڈونٹس بن رہے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے یہ دیکھیں اب میں نے اس طرح سے دیکھیں ایک پلیٹ پہ پھوٹنگ کی ہوئی ہے اب میں اٹھا کے اس کو اس طرح سے رکھتی جاؤں گی اور یہ ہم نے کم از کم آدھا گھنٹہ رکھنے ہیں آدھا گھنٹہ رکھنے کے بعد یہ پھول جائیں گے اور پھر ہم ان کو فرائی کریں گے یہ آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ ڈونٹ بنا کر فوراں فرائی نہیں کرتے ان کو ریس ہونے کا ٹائم دیتے ہیں ہم نے آدھے گھنٹے کے لئے اس طرح ہی سب بنا کر رکھ دیں گے دیکھیں یہ بھی میں نے بنائے ہوئے ہیں یہ بھی بنائے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اس طرح سے میں نے آدھے گھنٹے کے لئے رکھ رہی ہوں دیکھیں یہ میں اور بنا رہی ہوں آپ کے سامنے آپ نے جب ان کو آدھے گھنٹے کے لئے رکھنا ہے یہ ٹرک یاد رکھنی ہے آپ لوگوں نے کہ ان کو کپڑے سے آپ نے ڈھام کے رکھنا ہے اگر آپ کپڑے سے ڈھام کے نہیں رکھیں گے تو یہ ڈرائے ہو جائیں گے ٹھیک ہے آئل ایک کڑھائی میں لے لیں آدھے گھنٹہ ہو گیا ہے ڈونٹس کو رکھے ہوئے ایک کڑھائی میں ہم نے آئل ڈالنا ہے اس کو گرم کرنا ہے آئل کو آپ اچھی طرح سے گرم کیجئے گا پھر ہم اس میں ڈونٹس ڈالتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے ڈونٹس کو ڈالنا ہے بہت آرام سے ان پر انگلیوں کے نشان بھی پڑ جاتے ہیں آئل کو تھوڑا گرم رکھنا ہے آپ نے اس طرح سے کھنڈے آئل میں نہیں ڈالنے ہم لوگوں نے اس طرح سے یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنے اچھی طرح سے ہمارے ڈونٹس وہ پھولنا شروع ہو گئے آج کو بہت ہلکا نہیں رکھنا درمیانہ رکھنا ہے آج کو آپ نے یہ دیکھیں زبردست ایک سے دو منٹ گزرنے کے بعد میں نے ان کو پلٹ دیا اس طرح پھر یہ پکیں گے اس طرف سے تو ایک سے دو منٹ بعد پھر آپ نے پلٹ دینا دیکھیں یہ ساتھ ساتھ اس طرح سے ہم نے ان کو پلٹ لینا ہے بس ایک سے دو منٹ میں ڈونٹس تیار ہو گئے یہ دیکھیں ڈونٹس تیار ہو چکے ہیں میں اس پوائل میں سے نکال رہی ہوں بہت سوفت مزے دار یہ دیکھیں ڈونٹس ہمارے بن گئے ہیں بہت سوفت بہت اچھے بنیں اور کچھ میں نے اس شیپ میں بھی بنائے ہیں ٹھیک ہے بیچ میں ہول نہیں کیا اور ابھی میں نے چوکلیٹ میں ڈپ کروں گی یہ دیکھیں اب میرے پاس سوس بنا و رکھا ہے یہ میں نے خود بنایا ہے ہوم میڈ ہے آپ ریسپی دیکھ سکتے ہیں میرے چینل پر موجود ہے ریسپی اس طرح سے ہم نے اس پر سوس لگایا یہ دیکھیں بہت بہترین طریقے سے ہمارا ڈونٹ بن کر تیار ہو چکا ہے واو زبردست یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو میں نے ڈپ کر لیا اس پر میں نے سوس لگایا یہ ڈونٹ ہمارا تیار ہے ڈونٹس پر سوس لگانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں یہ بہت ایزی ہے آپ اس طرح بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے میں نے آپ کو دونوں طریقوں سے بتا دیا یہ کہ اس میں ڈپ کیا ہم نے اور یہ دیکھیں سپون کی نسبت ہم اس طرح زیادہ اچھے طریقے سے لگا سکتے ہیں جی بیورز مزے دار ڈونٹس بن کر تیار ہو چکے ہیں دیکھیں یہ دو شیپس میں میں نے بنائے ہیں یہ بھی بنائے ہیں اور اس طرح سے بھی بہت مزے دار بنے ہیں بہت ہی سوفٹ ہیں میں آپ کو اس کی سوفٹ یہ دیکھیں دیکھیں کتے فلف ہی ہیں تو اس طرح سے آپ نے ٹرائی کرنا ہے اور اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئے تو کومنٹس میں ضرور بتائیے گا اور ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسٹائب کرنا مت بھولئے گا تو میں یاد رکھئے گا اگلی ریسپی کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اللہ حافظ